اسلام علیکم جو ویڈیو ریکارڈ کی ہے اس پہ جس قسم کی ڈیٹیلڈ مطلب کومنٹ لکھے ہیں لوگوں نے خالی یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ لکھے ہیں بلکہ بہت ڈیٹیلڈ بڑے ایڈیوکیٹڈ بڑا سوفیسٹیکیٹڈ انالیسس آپ لوگوں نے کومنٹس پہ دیا اور اس سے مجھے آئی فیل بیری گوڈ کہ اس یوٹیوب چینل پہ بہت پڑے لکھے لوگ ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں سمجھدار لوگ ہیں لیکن ابھی میں دو ایسے بہت انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹس ہیں ان کا انیلیسس آفر کرنا چاہتا ہوں ایک کا تعلق ہندوستان میں ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چار دن پہلے غالبے بائیس نومبر کو انڈین ائر فورس کے پوائلٹ ابھی نندن ورثامان کو ہندوستان کے پریزننٹ نے ویر چکرہ جو تھرڈ ہائیس گیلنٹری ایوارڈ دیا وہ ایوارڈ انہوں نے کیوں دیا بظاہر انہوں نے ایک ایف سولہ جو ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ ایوارڈ ان کو دینے کی اتنی بڑی کمپلجن جو ہے وہ انڈین پولٹیکل سسٹم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کیوں ہے اسے میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرو گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک دن پہلے پاکستان کے پرومنٹ جانللسٹ جو جنگ اور نیوز اخبار پر کام کر چکے ہیں احمد ورانی صاحب جو امریکہ میں ہے سیلف ایکزائل میں ہے وہ غالبا کوئی کورس کر رہے ہیں کوئی ٹریننگ کر رہے ہیں ان کی اہلیا اور ان کے بچے گاڑی میں تھے جب کسی شخص نے ان کے اوپر ایک میٹل بار لے کر ان کی گاڑی کی فرنڈ سکرین پر حملہ کیا اور یہ بہت ہی پہلے تو کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ بہت ہی گھٹیا کمینی اور شرمناک حرکت ہے اور اس کی جتنی بھی مظمت کی جائے وہ کم ہے لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جن elements نے جن interests نے invested interests نے یہ حملہ کیا در حقیقت وہ اس حملے سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دونوں پوائنٹس ہیں جن کو ہم one by one دیکھتے ہیں اور دونوں میں جو common factor ہے goal کیا ہے common ہندوستان میں کیا مطلب strategic مقاصد ہیں مودی سرکار کے اور پاکستان میں یہ حملہ کرانے والوں کے کیا strategic مقاصد ہیں ان دونوں چیزوں کی اوپر میں comment کرنا چاہتا ہوں میں explain کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے اوپر آپ تفسرہ کر سکتے ہیں comment کر سکتے ہیں کہ کس حد تک میں جو strategic analysis کرتا ہوں یہ میرا جو opinion ہے اسے کس حد تک آپ اتفاق کر سکتے ہیں let's first go to ڈلی جہاں چار دن پہلے آپ نے footage دیکھی بہت ہی پوکار تقریب ہوتی ہے انڈیا کی presidency میں جہاں ہندوستان کے president ابھی نندن ورطہ رام کو ورطہ مان کو ورطہ مان کو ویر چکرا کا award دیتے ہیں جو ہندوستان کا third highest gallantry award ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی نندن جو ہیں وہ بہت بہادر ہے وہ بہت دلیر ہے وہ بہت gallant ہے اس کی بہادری میں اس کی جرت میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں جس طرح سے اس نے آپ نے آپ کو conduct کیا on 27th february 2019 میں تو اس کی دلیری میں بہادری میں اس کی جرت میں تو کوئی شک نہیں رہتا یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ perhaps he was brave to the point of a bit rash کہ اس نے ایک ایسی situation پڑا کر دی ہندوستان کی air force کے لیے انڈیا کی military establishment کے لیے اور ہندوستان کی جو political government ہے نرندر عمودی کی جو سرکار ہے rssr bjp کا جو پورا political standpoint تھا اس کے لیے انہوں نے ابھی نندن کی بہادری نے ایک embarrassing humiliating difficult قسم کی situation جو ہے وہ پیدا کر دی لیکن جو gallantry کا award ابھی نندن کو دیا گیا وہ ابھی نندن کی requirement نہیں تھی وہ requirement ہے نرندر عمودی سرکار کی وہ requirement ہے indian establishment کہ پوچھیں بھلا کیوں اب دیکھیں 27 february 2019 سے آج تک جس طرح ابھی نندن نے اپنے آپ کو gracefulی conduct کیا جب وہ 30-40 گھنٹے پاکستان کی قید میں تھا جب وہ یہاں سے رہا ہو کے گیا جو statement اس وقت اس نے دی جب اس نے کہا کہ جب میں parachute سے نیچے گر رہا تھا تو اس وقت دونوں دیش جو ہیں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنی سائٹ پہ ہوں یا میں پاکستان کی سائٹ پہ ہوں اوپر سے تو نیچے گرتے ہوئے دونوں دیش مجھے ایک طرح کے لگے ایک طرح کے خوبصورت لگے بھلے لگے تو بڑے graceful طریقے سے ابھی نندن نے اپنے آپ کو conduct کیا اور مجھے ہالی وڈ کی ایک بہت پرانی فلم یاد آتی ہے جس کا title تھا an officer and a gentleman تو ابھی نندن کے بارے میں تو ہم بہت confidently ہندوستان پاکستان میں ایک level پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نندن بھر تھامام دلیر بھی ہے بہادر بھی ہے and he had conducted himself with utmost grace he's both an officer and a gentleman لیکن جو کچھ ہندوستان میں ہوا جو مودی سرکار نے کیا جو انڈین establishment نے کیا اس میں نہ کوئی grace ہے نہ اس میں کوئی بہادری ہے اس کے پیچھے ایک بہت deeply felt strategic need تھی اور اس strategic need کو بہت smartly اور بہت intelligently مودی سرکار نے بھی اور انڈیا کی establishment نے بھی پورا کیا ابھی نندن کو ویر چکرہ دیکھے جو ابھی نندن کی requirement نہیں تھے پوچھے بھلا کیوں دیکھیں جو کچھ ہوا 27th February کو اس سے ہندوستان کی establishment اور مودی سرکار کو ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی because 26th February کو بالا کوٹ میں جو surgical strike کی گئی پاکستان کے اندر پولواما کا apparently بدلہ لینے کے لیے پولواما بھی it is important to say کہ آج تک اس کی حقیقت کوئی clear نہیں ہو سکی ٹھیک ہے وہ کشمیری روجوان نے کیا لیکن ہندوستان کی حکومت نرندر مودی کی سرکار تو کبھی بھی یہ commencing کوئی evidence ایسی دنیا کے سامنے لا ہی نہیں سکی جس سے یہ پتا چلے کہ پاکستان کی government کا پاکستان کی establishment کا پولواما کے واقعے میں کوئی direct ہاتھ تھا لیکن that is irrelevant now جو حملہ بالا کوٹ پر کیا گیا پولواما کا بہانہ بنا کے اس کا مقصد یہ تھا کہ برے سغیر ہندوستان پاکستان کے اندر ایک نیا strategic norm ایک نیا balance of power جو ہے establish کیا جائے اسی قسم کا balance of power جو اسرائیل نے 1981 میں جب آسرک میں اراک کے nuclear reactor پر nuclear power station پر حملہ کیا آسرک کو 1981 میں destroy کیا اور اس کے بعد اسی قسم کی حملے سیریا میں کیے اور یوں اسرائیل نے middle east کے اندر اپنے دو جو principal دشمن تھے پہلے اراک اور پھر سیریا ان کے اوپر ایک نیا strategic norm جس کو new norm کہہ سکتے ہیں professional term میں ایک نیا balance of power establish کیا اور جس کے آنے والے 20 برس میں آپ نے بکھا کہ disastrous consequences نکلے اراک کے لیے اور سیریا کے لیے تو یہ ایک important ہے strategic norm کی ہندوستان نے جو strategic norm establish کیا تھا 1971 میں جب انڈین military intervention سے east پاکستان former east پاکستان بنگلہ دیش بنا پاکستان دولخت ہوا اور ہندوستان نے اپنی military اور strategic superiority جو ہے اسے ساؤس ایشا میں establish کیا وہ strategic norm اس وقت disturb ہو گیا جب مئی 1998 میں ہندوستان کے پانچ nuclear explosions کے بعد پاکستان نے بھی چھ nuclear دھاکے کر کے دنیا کے سامنے پاکستان کو ایک nuclear state کے طور پر establish کر دیا وہاں ایک نیا strategic norm establish ہو گیا strategic parity کا اس سے پہلے ہندوستان کو strategic edge تھا وہ dominant power تھے پاکستان جو تھا وہ ایک secondary power تھا لیکن in pure military and strategic terms may 1998 میں وہ strategic barrels جو تھا وہ انڈیا کے خلاف disturb ہو گیا اس کے بعد آپ نے terms سنی ہیں cold war this جو ہندوستان کے بہت سے doctrine رہے ہیں جن کا بنیادی مقصد یہ ہے strategic sense میں 20 برس انڈیا کی military establishment نے انڈیا کی establishment as such جس میں صرف military نہیں ہے اس میں سارے ہی components ہیں وہ چاہتے ہیں کہ برے صغیب میں ایک نیا strategic norm جو ہے اسے establish کیا جا سکے اور جو attack کیا گیا 27 february کو وہ ایک بڑی calculated move تھی بڑی سوچی سمجھی smart move تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کوئی harm بھی cause نہ کریں یعنی بالا کوٹ میں جو strike کی گئی جس کے بارے میں پاکستان کے sources ہمارے air force کے sources ہمیشہ اورگیو پر جو مدرسہ تھا جس میں غالبا بہت زیادہ بچے تھے بھی نہیں اور جس کی اب کوئی ایسی importance تھی بھی نہیں militancy کے point اسے بہت پہلے ختم ہو چکی بھی تھی لیکن اس کو target کر نہیں سکے بکیوز وہ panic میں تھے وہ بد حواسی میں تھے میرا ہمیشہ سے اس پہ استبدال رہا ہے کہ انڈین military establishment انڈین air force وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ مدرسہ ہٹ ہو وہ چاہتے تھے کہ اپنا point جو ہے اسے ثابت کیا رہے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک surgical strike کر سکتے ایک تھا tiger کا ڈائیلوگ ہے تو یہ چیز انہیشہ ان کے ذہن میں رہی کہ اگر اسرائیل محشور کے وسطہ میں یہ کر سکتا ہے اگر امریکہ دنیا کے جگہوں پر کر سکتا ہے اگر امریکہ آکے اپٹراباد میں ایک surgical operation کر سکتا ہے دوہزار گیرہ میں اسامہ میں لادن کو مارنے کے لئے تو پھر ہم بھی ایک بڑی طاقت ہے ہم بھی یہ کر سکتے ہیں تو اس paradigm کو establish یہ اگر پاکستان ریسپونڈ نہ کرتا on 27 February جب پاکستان نے ہندوستانی occupied کشمیر کے اندر دن دھاڑے چھے targets کو select کر کے targets کو fix کر کے ان کو اور اس کے بعد military targets and installations کی site پہ اپنے payload کو drop کیا یہ ثابت کیا targets کو hit نہیں کیا یہاں پہ آپ correspondence دیکھیں کہ انڈین Air Force نے بھی مدرسے کو target نہیں کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی قسم کا loss of life ہو انہوں نے مدرسے کی نیچے پی load کو release کیا پاکستان Air Force نے بھی جب corresponding response کیا اس کا 27 February کو تو targets کو lock کیا چھے targets کو lock کیا چھے کے چھے targets کی انڈین اوکیوپائیڈ کشپی میں strategic military importance تھی غالباً انڈیا کے بڑے سینئر military officer وہاں پہ موجود تھے لیکن کسی target کو دانستہ طور پر hit نہیں کیا گیا انڈین Air Force نے بھی یہ کیا پاکستان Air Force نے بھی کیا مقصد point prove کرنا تھا انڈین Air Force نے یہ پروف کیا کہ ہم پاکستان کے اندر سرجیکل strike کر سکتے ہیں اگر ہمارے will ہے ہمارے determination ہے اور اگر انڈیا کچھ ہوگا تو ہم کر سکتے ہیں پاکستان نے یہ جواب دیا کہ اگر آپ کو ایسی چیز کریں گے تو ہمارے ہاں بھی will ہے determination ہے اور ہم آپ کو سالت اشک اندر ایک نیا strategic norm اور نیا sense power balance جو نہیں کرنے رہیں جب پاکستان Air Force نے counter strike کی تو انڈین establishment کا strategic norm concept وہ رسس کے لیے ہوئی جو election سے چند ہفتے پہلے election میں اپنے آپ کو طاقتور بنا کے ہندی بیلٹ کے اندر جو ہے election میں بہت بھاری اکثریت selection جیتنے کی کوشش کر رہے تھے اب ان کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ابھی نندن جو درحقیقت اس کو ایک national ہیرو میں convert کر دیا جائے اور اس کو انہوں نے بہت ویر چکرہ دے اور یہ اعلان کر کہ ویر چکرہ ہوگا اور جس قسم سے نیراندن موزی نے اس کے بعد اپنے آپ کو conduct کیا بہت emotional من کے بہت غصے کا اظہار کر یہ فیکٹ ہے کہ ابھی نندن کو 48 جنٹر پر واپس نہیں جنگ ہوگی اور امریکہ برطانیہ یہ سبی اور فراس اور چین یہ شامل تھے ابھی نندن کو واپس کروانے کے لئے اب جب ہندوستان نے بالا کوٹ پہ سٹرائک کی تو میرا یہ خیال تھا میرا خیال تھا کہ انڈین اسٹیبیشمنٹ نے اتنی سمارٹ اتنی کلیور بالا کوٹ پہ سٹرائک کی اپنا پوائنٹ بھی پروف کر لیا ہے دنیا کے سامنے نیو نوم کا اور پاکستان کو cause for response نہیں دیا ہے اور غالباً ان کو امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی ہو سکتا ہے ریئی شورنس بھی ہو کہ ہم پاکستان کو کسی قسم کے response سے باز رکھیں گے پاکستان response نہیں کر سکے گا اس کے لیے ایک receptive international political atmosphere جو ہے وہ پوست پلواما generate کر بھی دی گئی تھی جب امریکہ برطانیہ آسٹریلیا فرانس اور بہت سے اور ممالک نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہندوستان کے پاس right of response ہے ہندوستان کے اوپر بہشت گردی کا حملہ ہوا ہے پاکستان needs to take انڈیا concerns انڈیا issues that concerns and so مقصد بنیادی طور پی تھا کہ ایسی receptive political atmosphere create کر دی گئی تھی جس میں انڈیا کے decision makers کو خاصی امید تھی اور انہوں نے حملہ بھی ایسا کیا تھا کہ پاکستان رسپونڈ نہیں کر سکے گا اور مجھے کم از کم پورا یقین ہے اور میں نے بہت سے لوگوں سے جو اس پورے واقعات سے ان چوبیس گھنٹوں سے بڑے familiar ہیں ان سے بہت detailed discussions بھی کی ہیں گزشتہ دو برس میں میں بہت احتمال سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کی گورمنٹ نہ ہوتی اور پرائم منسٹر بحث ہوتی رہتی آپ اس میں counter argument ہوتے رہتے لیکن پرائم منسٹر عمران خان اور اس میٹنگ میں اس اصد عمر کی پریزنس اور کچھ ایسے جو ہمارے جو جو زبیر حیات جو ریٹائر ہو چکے ہیں جس طرح سے انہوں نے آپ کو کنڈکٹ کیا کنسنس کی فرانس کی آسٹریلیا کی بڑی پولیٹک سپورٹ تھی اور پاکستان کی سپورٹ میں صرف چین اور ترکی نے آواز بلند کی اور کوئی نہیں بولا رشیا بھی اس موقع پر خاموش 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 سے تماشا دیکھ رہی تھی تو پاکستان نے جس چھوٹی چھک ریزولف کا اس وقت مظاہرہ سمارٹ پلی اور ایف سکسٹین کی فکشن انمنٹ کر کے انڈین اسٹابشمنٹ نے بکوز ایف سکسٹین کی فکشن انمنٹ کرنے کی اہمیت اسی طرح سے ہے کہ مک اگر ایف سکسٹین کو گرا دیتا ہے تو پھر ایسی ہی ہے کہ آپ سوزوکی ایٹ ہنڈرڈ اس کو لے کے آپ ایک مرسیڈیز اسٹابشمنٹ کی ایک بہت بڑی سٹیٹیچک ریکوائیمنٹ تھی اور وہ نردہ موڈی کی پولٹیکل ریکوائیمنٹ تھی جس کو بڑی ذہانت سے جس کو بڑی انٹیلیجنٹ میٹ کیا گیا ہے اور اس طرح سے ایک نیڈیٹیف شیپ کر دیا گیا کہ ہندوستان میں اگر کوئی 0.01 پرشن ایسا شخص ہے بھی اپوزیشن میں یہ کہیں جو نردہ موڈی کا مخارف ہے اور اس کو اگر شک ہے بھی کہ ایف سیکسٹین نہیں گیا تو وہ یہ کہ نہیں سکتا اس کو ایک ریلیجنس ایشو میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور آنے والی ہندوستان کی جتنی بھی جنریشن ہیں ان کے لئے یہی ہے کہ ایف ہندوستان کے اندر بیٹھ کے حالانکہ وہ بہت انٹی پاکستان یہ بہت بڑی کرٹک ہیں پاکستان کی لیکن ہیٹس آف کریج کہ کیسے کرسٹین فیر نے انڈینز کو لیکچر دے کہ ہم کو بتایا کہ کوئی ایف سیکسٹین آپ نہیں گرا سکیں اور ریسنٹلی جب مائیکل کوگل میں نے اس حوالے سے ایک بہت کوشیس قسم کا ٹویٹ کیا یا فورن پولیسی نے جو سٹوری اس حوالے سے امریکہ سے نکالی تھی تو آپ میں دیکھا کہ ہندوستان کے ذرائع ابلاغ نے کتنے غم و غصے کا مظاہرہ کیا ہے اگینس فورن پولیسی اگینس مائیکل کوگلمن اگینس ہائیلی ایجوکیٹڈ انٹیلیجنس یا ہندوستان میں اگزس کرتی ہے شاید کہیں اور اگزس نہیں کرتی لیکن جس طرح سے انہیں بے وکوف بنایا گیا ہے اور جس طرح سے ان کو یہ کہانی سنائی گئی ہے اسے دیکھ کے مجھے پاکستان کے آتھر مزانگار ڈاکٹر شفیق رہوان یاد آتے ہیں ڈاکٹر شفیق رہوان ان کی کتابیں ہیں ہماکتے مزید ہماکتے مجھے یاد ہے ایک دفعہ لکھا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ یقین آجائے کہ آپ نے شیر مارا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپنے ڈرائنگ روم کے اندر شیر کی ایک خال خرید کے وہاں پہ دیوار پہ لگا دیں اور اس کے ساتھ ایک بارہ بور کی آپ ودوک بھی وہاں پہ ٹانگ دیں اور جو بندہ آپ کے گھر میں آئے آپ اس کو بتائیں کہ کیسے یہ شیر میرے سامنے تھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور کیسے میں نے اس شیر کو فائر کیا کیسے یہ شیر میچے گرا اور جب آپ بار بار درجنوں دفعہ سینکونوں دفعہ لوگوں کو یہی کہانی سنائیں گے تو لوگوں کو یقین آئین آئے آپ کو ضرور یقین آ جائے گا کہ آپ نے یہ شیر مار گرایا تھا شیر کو آپ نے مارا تھا تو یہی صورتحال ہندوستان کے ذرائع ابلاغ نے اپنے ساتھ اور ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ کر دی ہیں بہرحال let's finish this off یہ تو ایک انیلیسس تھا اس کے پر آپ کومنٹ کر سکتے ہیں to what extent you agree and disagree with me let's come back to لاہور and پاکستان let's come to the other issue جس کا تعلق ہے معروف صحافی جناب احمد نورانی صاحب کے سے جن کی جو کہ امریکہ میں self exile میں ہیں کسی حد تک controversial صحافی بھی ہیں پاکستانی establishment کے بہت بڑے critic ہیں اور ان کی اہلیہ پہ چند دن پہلے دو دن پہلے ان کی اہلیہ اور بچوں کی گاڑی کی اوپر ایک نامعلوم شخص جو ہے ایک میٹل بار لے کر حملہ کرتا ہے جس میں گاڑی کی جو فرنٹ سکرین ہے وہ سمیش ہو جاتی ہے اور ان کی اہلیہ نے پولیس کو یہ بتایا ہے کہ اس شخص نے انہیں جان سے مار ڈالنے کی دھنکیاں بھی دی ہیں اب یہ حملہ ہوتا ہے پہلے کیا بہت ضروری ہے کہ یہ حملہ بہت ہی مجرمانہ ذہن کی نشانی ہے یہ ایک بڑا کرمنل قسم کا اٹیک ہے بڑی گھڑیا حرکت ہے بڑی کمینی حرکت ہے یہ ایک دہشتگردی کی ایک طرح کی حرکت ہے جس میں خوف و حراس پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ہم تو انیلیسس یہ کر رہے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے کس قسم کے اوبجیکٹیز ہیں گول یہاں پہ کیا ہے حکمت حملی کیا ہے سٹریٹیجی کیا ہے اس حملے کے پیچھے وہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں پہلا اس میں انٹرسٹنگ ٹویسٹ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے احمد ورانی جب بی بی سی سے بات کرتے ہیں ایک تو پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے خود کہا کہ اس حملے کا ان کی جسٹس ساکب نصار کی سٹوری سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بی بی سی کی ایک سٹوری ہے جس میں غالباً بی بی سی ہی کے ریپورٹر نے اسے ٹویٹ کیا ہے اور بی بی سی کی جو اردو کی سٹوری ہے وہ بھی میں سکرین پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو اس حوالے سے ٹویٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں ٹویٹ میں صاف طور پر یہ غالبی بی بی سی ہی کے کارسپونڈن ہے جس نے یہ کہا ہے کہ احمد ورانی صاحب نے یہ وضاحت کی ہے کہ امرین فاطمہ اب ان کی اہلیہ ان کی وائف نہیں ہے وہ ان کی ایکس وائف ہے اور اس حملے کا ان کی ساکب نصار کی سٹوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تاہم انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن یا انکوائری ہونی چاہیے اس آڈیو ٹیپ کی انیلیسس کرنے کے لیے جو انہوں نے لیگ کی ہے جس کو انہوں نے ویریفائی کیا امریکہ میں کسی فرنزک ایجنسی سے سو ایک تو احمد ورانی نے جس چیز کو ڈینائے کیا ہے اب آپ دیکھنے کی بات پہلی یہ ہے کہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے پاکستان کی انگریزی کے بڑے اخبارات نے اردو اخبارات نے اور درجنوں تو وہی ہیں پہلے اور درجنوں ویب سائٹس ہیں اس کے بعد سینکھو لوگ ہیں جو پولٹیکلی ایکٹیو ہے ایکٹیویسٹس ہیں جنہوں نے اس حوالے سے ٹویٹس کی ہیں اور سب نے کسی نے بھی اس کے بعد ری ٹویٹ نہیں کیا کیونکہ اور کوئی اس چیز کو سامنے لے کر نہیں آرہا کہ احمد نورانی ذاتی طور پر یہ ڈینائے کر رہے ہیں کہ اس حملے کا ان کی ساکھب نصار کی سٹوری کے ساتھ تعلق نہیں ہے یا بی بی سی اردو کی سٹوری یا ٹویٹ یہ کہتا ہے کہ امرین فاطمہ ان کی اہلیہ نہیں ہے اس چیز کو کوئی قبر نہیں کر رہا ہے پاکستان کے انگریزی کے اخبارات اردو کے اخبارات ویب سائٹس اور سینٹرو لوگ جو جنہوں نے پہلے اس میں ٹویٹ کیا وہاں وہی لائن پیڈل کی جا رہی ہے کہ جس کو پڑھیں تو ڈیریکلی یا انڈ ڈیریکلی اس کا بطلب یہ لکھلتا ہے کہ احمد نورانی کی اہلیہ کے اوپر کی گاڑی پہ جو حملہ ہوا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یا امران خان کی حکومت نے یہ پنجاب حکومت نے یا شاید ساکب نصار کی ہمدرد جو ہیں یا جو پرو ساکب نصار لوگی ہے اس نے وہ حملہ کیا اچھا یہاں پہ پرابلم یہ ہے اور وہ سارے ٹویٹسوس میں سے یہ تو سینکڑوں کی تعداد میں میں چاہوں گا کہ چند ہم سکرین پہ آپ کو دکھا دیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کتنا زیادہ انٹینس اس حوالے سے ایک بیانیا ہے یا اس کا ایک نیریٹیف شیپنگ ہو رہی ہے یا پرو پیکنڈا ہے اچھا اب آرگومنٹ ان سب کا یہ ہے کہ یہ پرو ساکب نصار لوگی نے کیا ہے لیکن پرو ساکب نصار لوگی کا جو بیانیاں ہیں وہ تو پہلے ہی ونڈیکیٹ ہو چکا ہے وہ بیانیاں تو اس وقت جیت گیا ہے جب درجنوں لوگوں نے نہ صرف ایک ٹیلیویشن چینل نے ساما ٹی وی نے بلکہ درجنوں لوگوں نے ساکب نصار کی وہ تمام تقریریں ڈھول لی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے چند چند سیکنڈ کے ٹکڑے کاٹ کے وہ لیکٹ آڈیو فائل بنائی گئی تھی کسی کمپیوٹر کی مدد سے جسے لیک کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تیس سیکنڈ کی وہ آڈیو ہے جس تیس سیکنڈ میں ہی ساکب نصار نے وہ سب کچھ کہہ دیا جس کی کہ نواز شریف صاحب کو ضرورت تھی جو کچھ بھی نواز شریف صاحب کی پولیٹیکل ریکوائیمنٹ تھی یا محترمہ مریم نواز کی پولیٹیکل ریکوائیمنٹ تھی وہ اس تیس سیکنڈ کی لیکٹ آڈیو کے اندر پوری ہو گئی تھی تو اس کا تو انیلیسس اتنا سامنے آ چکا ہے ڈن ٹو ڈیتھ ہو چکا ہے اگر آپ شفا یوسف زہی جو ہم کی انکر ہیں مورننگ ہوسٹ ہیں مورننگ شوہ انکر ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کے ساتھ جو آڈیو لگی بھی ہے اس میں وہ سارے چھوٹے چھوٹے ٹوکڑے آگئے ہیں جن کو جوڑ کے وہ آڈیو لیٹو آڈیو بنائی گئی تھی اور پومننٹ ٹیلیویجن انکر عمران خان ریاض نے جو ری ٹویٹ کیا ہے کسی کا ٹویٹ وہ ٹویٹ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور عمران خان ریاض کا جو ری ٹویٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں شفا اور عمران دونوں کے ٹویٹس کو میں نے اس حوالے سے ری ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے اور یہ میرے ٹویٹر ہینڈل کی اوپر بھی آپ کو مل جاتے ہیں سو وہاں سے یہ سیچویشن اب درجانوں اور ہیں بلکہ سینکروں لوگ ہیں جو اس کو اس کی اوپر لکھ چکے ہیں اس کو ایکسپینگ کر چکے ہیں یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ ساکب نصار کی جسٹس ساکب نصار کی جو آڈیو لیگ کی گئی وہ ایک فیبریکیٹڈ کریٹڈ سنسسائز جوڑی ہوئی آڈیو ہے اچھا اب یہ جو ثابت ہو گیا تو پرو ساکب نصار جو لوگی ہے اسے بھلا کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایک کرو بار لے کے میٹر بار لے کے احمد نورانی صاحب کی اہلیہ کے اوپر حملہ کریں جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ احمد نورانی کی اہلیہ پہ حملہ کرنے والے کے یا تو پہلے تو یہ ہے کہ حملہ کرنے والا یا تو دو پوسیبلیٹیز ہیں وہاں پہ یا تو حملہ کرنے والا جو ہے وہ کوئی پاغل ہے اور اس کا جو حملہ ہے وہ ریزن آف انسانیٹی ہے کاؤز آف انسانیٹی کے وجہ سے ہے جہاں ایک پاغل مجروب جو ہے وہ کسی کی گاڑی کے اوپر ایک میٹر بار لے کے حملہ کر دیتا ہے اگر یہ ایک پاغل ہے یہ ایک میڈ مین ہے تو پھر تو پنجاب پولیس جو ہے لاہور پولیس جو ہے وہ اس کو چند دنوں میں ڈھونڈ لے گی اور یہ سٹوری آپ کے سامنے کلیر ہو جائی اگر یہ وہ پاغل نہیں ہے یہ ریزن آف انسانیٹی نہیں ہے تو پھر حملہ کرنے والے جو بھی ایلمنٹس ہیں جو بھی اناثر ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ امبرین فاطمہ جو ہیں وہ احمد دنانی کی اہلیاں ہیں اور انہوں نے یہ حملہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ایک خبر بنا سکیں ایک بیانیاں شیپ کر سکیں ایک نیرٹیو بنا سکیں یعنی اس حملے اگر یہ ریزن آف انسانیٹی کا حملہ نہیں ہے تو پھر یہ ایک نیرٹیو شیپنگ ایکٹ ہے جس کے ذریعے اس سکرپٹ کو اور اس نیرٹیو کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جسے رانہ شمیم کے ایفیڈیوٹ سے شروع کیا گیا جب لندن سے ایک اے ریپٹ آیا اس کے حوالے سے نیوز کی سٹوری آئی پھر یہ کہانی شروع ہو گئی پھر رانہ شمیم کے ایفیڈیوٹ کی کہانی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ آوڈیو جو ہے یہ لیٹ آوڈیو ہمارے سامنے آئی اور شاید کوئی ایک یا دو مزید لیٹ آوڈیو بھی آتی ہے لیکن اب اس پہ اتنی لیدے ہو گئی ہے یہ معاملہ اتنا کانٹروورشل ہو چکا ہے اس کے بارے میں اتنے شکوک پیدا ہو چکے ہیں کہ شاید اور آوڈیو لیٹس یا ویڈیو غیرہ نہ ہو سکتا ہے کوئی ویڈیو آ جائے انڈیریکٹ طریقے سے ثابت کرنے کے لیے کہ ساکر نصار یا اور جوڈیشری جو ہے وہ انڈر پریشر تھے جو گول اس کا بلکل کلیر ہے گول اس کا اور جو یہ سارے لوگ ہیں جو ابھی تک وہ یہ ڈیمانڈ کریں باوجود اس کے ایک چیز بلکل روزے روشن کی طرح آیاں ہو چکی ہے سورج کی طرح آیاں ہو چکی ہے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں درجلوں کی تعداد میں جو مسلسل یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک جیوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے انکوائری کمیشنر بیٹھنا چاہیے اس آڈیو کو اگزیمن کرنے کے لیے ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس بیانیے کو اس نیریٹیو کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس میں جان ڈالنا چاہتے ہیں جسے کہتے ہیں ایڈنگ فلیش ٹو دہ نیریٹیو کم از کم تیس نیریمبر تک جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کی سامات کرنی ہے تاکہ اتنی دیر تک اتنا بڑا ایک نیریٹیو ہو کہ کورٹ کو مجبور کیا جا سکے کورٹ کمپیل ہو کورٹ کے پاس ایک گراؤنڈز ہو اس چیز کو لے کر آگے چلنے کے لیے تو بیسی کلی سکرپٹ کو اور نیریٹیو کو زندہ رکھنے کی یہاں پر ایک کوشش کی جاری ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے وہ ایک الگ چیز ہے ہم صرف ایک انیلیسس کر رہے ہیں نیریٹیو شیپنگ کا گولز کا اس سے پہلے ہم نے ہندوستان کا انیلیسس کیا جہاں ایک فکشنل ایف سکسٹین جو ہے اس کو انونٹ کیا گیا ہے اس فکشن کو بکوز وہ جو فکشن انونٹ کرنے سے ہندوستان کی جو اسٹابلشمنٹ ہے اور ہندوستان کی جو پولیٹیکل گارمنٹ ہے نیرندرہ موڈی کی سپورٹڈ بائی آر ایس سر سن بی جے پہ اس کی پولیٹیکل اور سٹیٹیجیک رکوائمنٹ جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اس لیے ایک بیانیے کو کریٹ کیا گیا ہے پاکستان کے اندر جو ہم بیانیے دیکھ رہے ہیں اس کے مقاصد یہ ہیں کہ نواز شریف اور محتمہ مریم نواز صاحبہ کے خواف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس وقت جو کیسز ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے اور ان کے خلاف جو پچھلی ججمنٹس ہیں کنویکشن ہیں اسے سیٹ ایسائیڈ کیا جائے اسے سفرنسن کرنے کے لیے ان کے کاؤز کو سفرنسن کرنے کی اس پورے سکرپ اور اس پورے نیریٹیو کے ذریعے کوشش کی جاری ہے جس کا فائنل گول یہ ہے کہ ایک ایسی انیبلنگ پولیٹیکل ایٹموسفیر ایک ایسی ریسیپٹیف پولیٹیکل ایٹموسفیر جو ہے وہ کریئیٹ کی جائے جس میں نواز شریف صاحب فاتحانہ طور پر ایک وکٹر کی حیثیت سے دوبارہ پاکستان میں آ سکیں اور ایک پولیٹیکل ہلچر مت سکے جس کا مقصد بیسیکلی امران خان پرائم میریسٹر امران خان کی حکومت پر پریشن ڈالنا ہے اسے کمزور کرنا ہے سو انیلیسس کیا کہتا ہے انیلیسس کیا کہتا ہے کہ لاہور کے اندر احمد دورانی صاحب کی اہلیہ یا ایکس وائف کی اوپر جو بھی حملہ کسی نے کیا ہے وہ آدمی ہے یا عورت ہے وہ انسان ہے یا وہ جن ہے وہ ہندوستانی ہے یا پاکستانی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا پولیس ہے وہ کوئی بھی ہے اس کی کوئی بھی آئیڈنٹیٹی ہو اس کی آئیڈنٹیٹی لائے کرتی ہے اس کے ایکشن کی نیچر میں جو کرمنل لوگ کا پرانہ اصول ہے اس ایکٹ سے کس نے فائدہ اٹھایا سب سے پہلے اسے دھوننے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں فائدہ دیا جا رہا ہے نیریٹیف کو اس نیریٹیف کا فائدہ کس کو پہنچے گا وہاں سے کرنے والوں کی آئیڈنٹیٹی پتا چلتی یعنی کرنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ اس بیانیے میں جان ڈالی جائے اسے آگے جو ہے وہ پوش کیا جائے تو یہ وہ دو چیزیں تھیں جس کا میں انالیسس کرنا چاہتا تھا جو میں نے دو سیگمنٹس میں کیا اب جب میں واپس آؤں گا تو چین پاکستان اور یونائٹر سٹیپس اور کسی حد پک انڈیا کے حوالے سے اس وقت جو سیچویشن ڈیویلپ کر رہی ہے اور جو امریکن ریالیسٹ کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ جنگ کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جارہا ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنا انالیسس رکھوں گا ویٹ فور می نیکس ویڈیوز